بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز ایو پرانا اینڈ یو آر واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک فور ایکس پیرز پینالائز کریں گے سیونٹین اف نیمبر فرائیڈے کے لیے پرسٹ آفال جی کل کی بات کرتے ہیں الحمدللہ پرفیکٹلی جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا الحمدللہ ویسا ہی مارکٹ میں موو آیا گولڈ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گولڈ بولیش ہے بائی سائٹ پہ دیکھیں تو گولڈ میں بولیش موو آیا پرسٹیکٹ موو آیا لازٹ ٹو ڈیز سے میں کہہ رہا تھا کہ گولڈ بولیش ہے بٹ مجھے کافی میسیجز ریسیب ہوئے تھے کہ سر گولڈ تو بیرش ہے آپ کی بیسز پہ بولیش بتا رہے ہیں میں سٹرکچرل بیسز پہ بولیش بتا رہا تھا اور ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا پلان ہو جو آپ کی آپ کو اپنے پلان کو ایمپورٹنس دینی ہے ہو سکتا ہے آپ کا پلان ہو جائے بٹ اگر وہ فیل ہو جائے گا تو آپ کو کوئی سبق دیکھ جائے گا بٹ اگر اس کے ساتھ آپ سٹیک رہیں گے تو وہ آپ کو اندھا لونگر انکہ میں آپ کرے گا تو میرا پلان تھا بھائی کا میرا جو سٹریجی تھی مجھے بھائی بتا رہی تھی تو آئی واز ٹک پلان سیکنڈلی اوائل میں آپ کو بتایا گیا تھا سیلنگ کا پر فیکلی اوائل میں سیلنگ لے ہوئی سیونٹی ٹو کا لیول میں ویکلی اناسیز میں آپ کو بتایا تھا وہ آل موسٹ سیونٹی ٹو ہیٹ ہو چکا ہے نیس دک میں آپ کو کہا تھا کہ ابھی اس میں سیلنگ نہیں آ سکتی بولیش ہے تو وہ ابھی یہ رینج میں ہے اور آئی تنک کہ وہ بائی سائیڈ پہ بھی موک کر سکتا ہے پانڈ یو ایو 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 میں ابھی ہم بائنگ کا ویٹ کریں جو ایک سو ایک سو بھی سکریپس موک کریں تو کل جو ڈیٹا آیا ہوتا آنی وایمن ٹکلیمز کا جو کہ پری بیش سے گیٹر آئے ہیں ہماری بنیس بڑھے اگر بڑھتے ہیں تو ڈا گولڈ اور ڈہو ہوتے ہیں آج زندے دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی خاص ایمپورٹنڈ ڈیٹا نہیں ہے ایک چھوٹا سا ڈیٹا ہے ایٹر سکتی ہے باقی آپ مجھے لائف سٹری میں جوائن کر سکتے ہیں کل میں لائیو ہوں گا آج کون سے لیولز ہوں گے کہاں سے ہمیں بائنگ یا سیلنگ دیکھنی ہے ڈیلی کا چارٹ ہے جیسا کہ آپ کو کل بڑھا گیا تھا کہ ڈاون رہے گی اور ڈاون رہ سکتی ہیں آپ دیکھیں کہ ڈاون نہیں رہی ابھی تک کیا ہے کہ اس نے اپنا لو یہاں پر برک کر دیا تھا اس کے بعد بھی یہ تھوڑا ڈیسمنٹ لے سکتے ہیں اوپر کی طرف 4.5 4.55 کے لائے اس تک یہاں سے بھی ہم اس کو ڈاون دیکھیں گے جو فائنل ڈاون موو کر سکتے ہیں چار گھنٹے کے چارٹ میں بھی دیکھیں تو مارکیٹ نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ پریویس لو بریک نہیں کیا یہ آپ کا پریویس لو تھا نا اس کو اس نے بریک نہیں کیا یہاں سے اپسائیڈ موو لے سکتا ہے اپسائیڈ موو لیتا ہے تو یہ جو لیولز ہیں اب لیکویڈٹی لیولز ہیں کیونکہ یہاں پہ ہے اس سے پہلے کہ انجوشمنٹ یہاں پہ کوئی نہیں تھی کیونکہ ایک ڈاون موو آئی تھی تو اگر اوپر بھی موو لیتا ہے تو یہ بھی 4.55 4.56 کے لیول سے ڈاون ہی یہ دیکھیں گے ہم اس کو چار گھنٹے کا سٹکچر بھی تک بیش ہے اور ہم اس کو 4.4 4.35 کے لیول تک دیکھ سکتے ہیں آفٹر دیٹ جی ڈالر کو دیکھتے ہیں ڈیلی کے چارٹ میں ڈالر ڈالر ڈیکس جو ہے بلیش ہے بائی سائٹ میں ہم یہ اس کا ڈیلی کے فیر ویلو گیپ کو ہٹ کر چکا ہے چونکہ فرائیڈے ہے ہوتا ہے مارکٹ ریٹیسمنٹ کر سکتی ہے تو تھوڑا اوپر موو کر سکتا ہے 105 105.5 ان لیول سے بھی ہم اس کو سیل میں دیکھیں گے ٹھیک ہے جی چار گھنٹے میں بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے میں اس کا سٹکچرل ہائی ابھی تک اوپر ہی ہے 106 کے پاس ہے 106 سے نیچے نیچے یہ سیل میں ہے 105 105.5 ان لیول سے ہم اس کو ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں گولڈ کی طرف آ جائیں گولڈ میں ڈیولپنٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں گولڈ جب کل یہاں پہ یہ ڈوجی بنی تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا میں نے اس ڈوجی کوئی امپورٹس نہیں دی تھی کیونکہ میں کی شکل کو ٹریڈ نہیں کرتا میں مارکیٹ کی سٹکچر کو ٹریڈ کرتا ہوں کوئی بھی ہو سکتی ہے بہت سٹکچر جو ہے وہ آپ کو سچ بتاتا ہے سٹکچر جو ہے گھنٹے میں بولیس ہو چکا تھا پاندہ میٹ میں بولیس تھا چار گھنٹے میں سٹکچر شفٹ ہو چکا تھا اور میں آپ کہلیں کہ ونس ڈے کے لائف سٹریم میں بتا گیا تھا کہ نائنٹین ایٹی فائیو نائنٹی کے لیولز آن کارڈ ہیں اور آ سکتے ہیں الحمدلیلہ آپ دیکھیں تو مارکیٹ جا چکی ہے ایک دو چیزیں میں نے جو دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی میں اس کا چاک ہوا تھا سٹکچر میں ڈیلی کا آپ کو سمجھا دیتا ہوں ڈیلی میں کوئی چاک نہیں ہوا تھا اس کا ڈیلی کے سٹکچر کو ہم تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں ڈیلی کا یہاں پہ سٹکچر لو تھا ایکسٹرنل سٹکچر تو ایکسٹرنل یہ تھا یہ لو اور یہاں پہ آپ کا آئی ہے ٹھیک ہے جی اگر ڈیلی سٹکچر بلش ہی تھا اس کے بعد اس نے یہاں پہ آکے انٹرنل سٹکچر کا چاک کیا تھا یہ انٹرنل سٹکچر تھا آپ کا ٹھیک ہے اس کا یہاں پہ آکے اس نے چاک کیا نائنٹین فٹی ٹو کے اس پاس اس کے بعد یہ بلش ہوا اب جب چاک ہوا تو ہمیں اس سے پہلے کی انڈیوسمنٹ دیکھنی تھی آلدو کے نیچے انڈیوسمنٹ نہیں تھی ڈیلی چارٹ میں بٹ اس نے کیا کیا پھر یہاں پہ ایک ہائی بنایا ہائی ایسٹ کینڈل کا لو لیا انڈیوسمنٹ بنائی اور پھر اپنا بریک آف سٹکچر کیا تو بریک آف سٹکچر سے پہلے کی پول بیک جو ہے وہ یہ تھی نائنٹین فٹی فور تک کی انڈیوسمنٹ تھی انڈیوسمنٹ یہاں پہ کلیر ہوئی اب جو ہے اس کو اوپر کی طرف جانا ہے اب اوپر کے ٹارگٹ سے اگر دیکھیں تو ٹو 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 ٹن ٹن ایمیڈیٹ لیولز ہیں اور ابھی آج کے دن اگر دیکھیں تو کہاں سے بائنگ کے سیلنگ کرنی ہے تو آپ کے پاس جو فیر ویلوک ہے پہ جس کو اس نے بریک کیا ہے یہ لیول ایسے سپورٹ کام کر سکتا ہے انہی کے نائنٹین سیونٹی 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 فائیو سیونٹی سیونٹی فائیو سے سیونٹی کے لیولز ہیں اس سے نیچے بھی آتا ہے تو سکسٹی تھی سکسٹی فائیو تک یہ بولیش ہی رہے گا یہاں سے آپ نے بولیش دیکھنی ہے اور بائی کرنے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کو چال گھنٹے کے چارٹ میں جی اچھا آرڈر بلوک آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا میں نے بھی سمجھا ہے میری چینل پر ویڈیو بھی اویلی بل ہے لیکن آرڈر بلوک جہاں پہ بنتا ہے ہر جگہ پہ آرڈر بلوک نہیں ہوتا آرڈر بلوک کو سٹرکچر کے ساتھ آپ کو الائن کرنا ہوتا ہے سٹرکچر کے ساتھ اس کو سپلائی کہہ رہے تھے ایک گھنٹے کی چار گھنٹے کی تو وہ چیزیں نہیں چلی ابھی کہہ کہ ابھی یہ بہت اچھا ایک بریکر لیول ہے یعنی کہ نائنٹین سیونٹی سے سٹی سیون اس ایریا میں گولڈ آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کیونکہ چار گھنٹے کا فیر بلوک بھی ہے بریکر لیول بھی ہے بریکر بلوک ہے تو یہاں سے آپ کو اچھی بائی کی مل سکتی ہے اگر یہ یہاں پہ آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ بائنگ کنفرمیشن دیکھ کے بائی کرنا ایک گھنٹے میں دیکھیں تو میں نے مارک کیا ہوا جس کی بیس پہ کل میں آپ کو بائی بول رہا تھا یہاں پہ ایک گھنٹے کا چاک ہوا تھا چاک ہونے کے بعد بریکر ہوا اب یہاں پہ ایک دوست نے مجھے میسیج کیا تھا آئی تینک آمیر یا آمیر تھا وہ کہتے ہیں یہاں پہ چاک ہو گیا ہے چاک کب ہوتا ہے جب مارکیٹ اپنا لوگ کن فرم کرے اور لوگ کن فرم کرنے کے بعد بریکر ٹھیکچر کا ایک اس کے بعد اس لوگ کو بریک کرے اب یہ لو یہاں پہ کن فرم نہیں ہوا تھا ریزن کیا تھی کہ مارکیٹ نے کوئی پل بیک یعنی کوئی انڈیوسمنٹ کلیر نہیں کی تھی انڈیوسمنٹ کیا ہوتا ہے ہائی ایسک کینل کا لوگ یہ ہائی ایسک کینل تھی اس کا لوگراب نہیں ہوا تا یہاں پہ تو یہ آپ کا انڈیوسمنٹ نہیں تھی تو یہ آپ کی جس ایک کہہ لیں کہ پل بیک تھا جو کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے ایک proper move اپ ہوئی اس میں کچھ بھی ایسا چاک وارک نہیں تھا یہاں پہ break up structure اور اس کے بعد مارگری نیچے آئی inducement and after that up اب جو ہے above 1956 ہم گولڈ کو buy میں دیکھیں گے اور چار گھنٹے میں بھی میں آپ کو level سمجھا ہوں ایک گھنٹے میں بھی آپ کے پاس level وہی ہیں 73 اس کے بعد آپ دیکھیں تو 65 تک سے level آ سکتے ہیں گولڈ میں 68, 65 اگر نیچے آتا ہے تو آپ کو یہاں پہ 5 منٹ میں confirmation دیکھنی ہے اور buy کرنا ہے 15 منٹ کے structure کو بھی ہم ایک بار explain کر لیتے ہیں کیونکہ gold میں توڑی زیادہ توجہ دیتا ہوں 15 منٹ میں اب یہ structure low ہے 1955.4 یہاں پہ break up structure ہوا اور یہ اس کی inducement inducement کا پہ ہے 5 منٹ میں inducement ہوگی خیر آپ کو buying level I think یہ آپ کا اچھا immediate level 70 ہے after that 70 سے 66 ہاں ان ایجاز میں آپ کو buy ہی دیکھنا ہے اور گولڈ کو buy ہی دیکھنا ہے فیلال کے لیے sell نہیں کرنا ٹھیک ہے جی gold cover ہوگی تفصیل سے next چلتے ہیں جی silver کی طرف silver میں کیا ہے silver میں نے آپ کو buy بتایا تھا آل دو کہ یہ ہمارے level تک نہیں آیا next ابھی silver میں کیا ہے ابھی کے لیے silver میں یہ ہے کہ آپ کو ملتا ہے at the level of 23.2 23 in levels پہ buy کیجئے گا 23.2 کے level سے buy چلے گی targets کیا ہوں گے targets اس کے اگر ہم دیکھیں تو next آپ کے پاس جو target ہے 24.5 یہ level مل سکتی ہے 77 سے یہاں کے انجھے sell مل سکتی ہے 15 منٹ کے چارٹ میں دیکھیں تو آپ کا structure لائے 76.7 تو 15 منٹ میں اس کے نیچے نیچے آپ کو sell ملے گی اور آئی تنک کہ آپ کو جو selling ملے گی وہ ہوگی 76.5 یا 76 کے level سے یہاں ان level سے آپ کو اچھی sell مل سکتی ہے buy مت کیجئے گا ابھی تک اس کے تمام چارٹ بیریش ہیں 15 منٹ پانچ منٹ ہر چھوٹے سے چھوٹا چارٹ بھی بیریش ہے تو buy is not advisable in oil sell ہی کیجئے گا اوپر سے after that بات کر کے نیچ دیک کی نیچ دیک جو ہے وہ بلش ہی ہے friday ہے retracement آ سکتی ہے کیونکہ سارا week بلش رہا ہے تو سوڑی retracement ڈاؤن ورڈ آ سکتی ہے سالنگ کرنی ہے تو اسل کے ساتھ تیجئے گا اور سالنگ ابھی تک تو نہیں دکھائی دے بٹ یہاں کہیں سے selling آب بھی سکتی ہے کیونکہ friday ہے تو retracement ہو سکتی ہے 15,000 2950 کے levels ہیں یہ rejection بلوک ہے یہاں پہ اگر آپ کو ملتا ہے تو یہاں سے sell بند سکتی ہے آپ کی پانچ منٹ کا سٹکٹر شفٹ دیکھیں otherwise نیچے سے ہم buying ہی دیکھیں گے اچھا جی pound usd میں کیا ہے pound usd میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ retracement لے گا retracement آئی ہے چار گھنٹے میں دیکھتے ہیں اس نے almost اپنے breaker block کو ٹیسٹ کیا یہاں پہ اور یہ یہاں سے بلیش ہوا ہے 15 منٹ میں دیکھیں تو کیا ہوا ہے اب 15 منٹ میں چاک نہیں ہوا شفٹ ہوا ہے تو 1.236 760 یہ جو لو ہے اس کے اوپر اگر یہ sustain کرتا یہاں پہ رہتے تو buying آپ دیکھ سکتے ہیں but proper buying ہوگی 1.245 1.245 1.245 1.245 closing آتی تو buying confirm ہوگی next level اس کے پھر کیا ہوں گے ہم دیکھ لیتے ہیں next level اس کے ہوں گے 1.255 1.26 کے level آ سکتے ہیں but next week آئیں گے ایڈریسمنٹ لی ہے but i think یورو کو مزید نیچے آنا چاہیے نیچے نیچے کہاں پہ آ سکتا ہے یا یورو کو آنا چاہیے کم سے کم 1.07 ڈبل ایٹ تک یہاں پہ آتا تو buying دیکھیں گے ابھی یورو میں میں interested نہیں ہوں پاؤنڈ یا یورو میں کسی دونوں میں سے کسی ایک کو trade کرتا ہوں یورو اگر تو ڈاؤن آتا ہے تو آپ کو دیکھنی ہے 1.08 1.07 5 دیکھنی ہے 5 منٹ کا چاک دیکھ کے اوور ٹرنڈ بلیش ہے کیونکہ چار سوئی ڈولار انڈیکس میں بھی ایک اسپیکٹڈ ہے آفٹر دیٹ یہ اپنا ٹرنڈ کانٹنیو کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اپنے trade کرنی ہے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ میں آپ مارکیٹ میں لیولز بتاتا